ہیلو بھائی میرا نام ہے نبیل اور آپ لوگوں کا موسٹ بلکم ہیں میرے چینل پر ٹریبلرین انفر آج میں آپ کو نہ کوئی ہسٹریز علیتی نہ کوئی ٹریبلنگ کی ویڈیو دیکھا آج میں آپ کو ایک موسٹ ہانٹڈ پیس پر لے جاؤ چلی چلتے ہیں دیکھتے ہیں براؤن لیڈی آف رینم ہال رینم ہال کی براؤن لیڈی ایک گو سٹیڈ ہے جو کی انگلینڈ کے نور فلاک میں رینم ہال میں ہے یہ گریٹ بیٹن میں سب سے فیمس ہانٹنگ پلیس میں سے ایک بن گیا ہے جب کنٹری لائف میکزین کے فوٹوگرافر نے اسے کیمرے میں کیپچر کر لیا براؤن بورک اور ریس کے کارن براؤن لیڈی رہا ہے کیونکہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ پہنتی ہے اکارڈنگ ٹو لیجنڈ رینم ہال کی براؤن لیڈی روبرٹ بولپول کی سسٹر لیڈی ڈورثی بولپول کی گوست ہے جس سے جنرلی گریٹ بیٹین کے فرس پرائم مینسٹر کے ریگارڈنگ جانا جاتا ہے یہ چارلز ٹاؤنشیڈ کی جو کی اپنے ویولن ٹیمپر کیلئے نیٹریوس تھی یہ سٹوری سیز ڈیٹ جب ٹاؤنشیڈ نے دیکھا کہ ان کی وائف نے لارڈ وارٹن کے ساتھ اڈلٹری کیا تھا تو انہوں نے اسے رینم ہال کے روح میں کنش کیا اکارڈنگ ٹو میری وارٹلیٹ مانٹریگیو ڈورثی واسطہ میں ڈورثی واسطہ میں اس نے ڈورثی کو کچھ دنوں تر رہنے کیلئے امیڈیشن دیا اور جان کر کہ اس کا ہسپین کبھی اسے چھوڑنے کی پرمیوشن نہیں دے گا اور نہ ہی کبھی اپنے بچوں کو بھی دیکھے گا سترہ سو چھبیس میں چیچک سے ان کی بیٹھ ہو گئی تب تک رہنے ڈورث کی نظر رکھنے کا پہلا ریکارڈ دعویٰ اٹھرہ سو پیٹی سرکیسنس میں رینم ہال میں ایک سبھا میں لوسیال سی سٹون سٹون کا کہنا ہے لارڈ شارلز ٹاؤنڈ شیڈ نے کرنل لاؤٹ سمیت ہال میں سبھی مہمانوں کو انویٹیشن دیا تھا لاؤٹس آف ہارک کنگز نام کے ایک ایک ادھر گیس نے کہا کہ انہوں نے رات کو براؤن لیڈی کو دیکھا تھا جب وہ اپنے بیڈ روم میں تھے اور انہوں نے ایک براؤن ڈریس پہن رکھی تھی نیکسٹ ایوننگ لاؤٹس نے پھر سے براؤن لیڈی کو دیکھا لاؤٹس کے اکارڈنگ سبھار سو چھتیس میں نوبلیسٹ چارلز ڈکینز کے فرینڈ کیپٹن فیڈرک میریوٹ اور پاپلر سی نوبلیسٹ کی ایک سیریز کے رائٹر کتھو بنائے کرتی ایسا کہا جاتا ہے کہ میریوٹ نے ریکویسٹ کیا کہ وہ رات رات کو رینم ہال میں پریدوادی دیوں میں اپنے صدحان کو روف کرنے کے لئے سپینڈ کریں کیونکہ لوکل سمگلرز کے قرارہ ہنٹنگ فیپل کو ایریا سے دور رکھنا جاروری تا 1891 میں لیکن فلورنس مریت نے اپنے پادر کے ایک سپینڈ میں رہا ہے رہا ہے ورہا ہے ورہا ہمارے رابط رہا ہے رہا ہے جو نام رہا ہے اور کیا اور مجھے گئے جانتے ہیں ٹاری السلام علیہ وقت ڈیرہاrest مفقہ وقت ڈیرہ صاحب رہی والذنہ ہوں نے باتے جانا ہوں ٹاری علیہ وسیقا ہے ہمارے ہوں تنہار سے ہوجائے جانتے ہیں مجھے assumption ڈیرہ عطاقوں میں جانتے ہیں باشتے ہیں بیدہ رون آخر آخر لیکن جانتے ہیں لمشاروس ہوشے ، ڈیا Riot rust pad خفارت کیا baterی کا جوenn Religionے اکتنے والا نہ Hydrate ل semiconductor 3 Mari Sylvان نے پاکاروں پورتا درام کیا؟ فی ایک کimeے اور خjourd ر Evet جام کے لئے لئے ہیں مٹ ڈیا وما مید fermented了 جدانٹ کیاڈیiba میں ہیں زرق پاکے جانب ایک بالک contexts جسمור Please جانب این طورج Shaun کیاڈوانڈ راڈی قناہ پورged ہے اچھے کے ساتھ جیز فٹ wyqبار جگیش ا Kontakt فرصہ کا شہر اگر دنیا کرسکتا جنگانا اگرام شرش رہب مäsگرہ دیاری دنیا توسکتا جنگانا دیاری دنیا موسیقی بیروی اگرامد estudاشتا قبر لیو عامور چیزمی کا ممتعد ہم بکتا کرسکتا جنگانا ンダホ اگرامد دنیا مجھے کے لئے دیاں لیڈی تاؤنشید نے پتایا کی براؤن لیڈی کو انیس سو چھتیس میں دیکھا گیا تھا جب اس کے بیٹے اور اس کے دوستوں نے سیڈیو پر گوست کو دیکھا لیڈی دوراثی والپول کے چکر کے ساتھ گوست فگر کی پہچان کی جو تب ہانٹیڈ روم میں لٹکا ہوا تھا انیس ستمبر انیس سو چھتیس کو کنٹری لائف میکزین کے لیے کام کر رہے ایک لندن کے فوٹوگرافر کیپٹن ہوت سی پروان نے ان کے سائق اندر شیرا کے لیے کہ ایک لیگ کے لیے رہے نا ان ہال کی تصویریں لے رہے تھے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی ہال کی کچھ شیریوں کی تصویریں لے چکے تھے اور ایک دوسرے کو لینے کے لیے ستھاپت ہو گئے تھے جب شیرا نے ایک مہیلہ کے روپ میں دھیرے دھیرے ایک مہیلہ کی اپستیتی کو مانتے ہوئے ایک واشف کے روپ میں دیکھا شیرا کی دشا کے تحت پروان نے ترنت لینس بند کر دیا جبکہ شیرا نے کیمرے کے فلیش کو سکریہ کرنے کے لیے پریگر دوایا بعد میں جب نیگیٹیب انرجی کیا گیا تو براؤن لیڈی کے پرسید چھوی کا خلاسہ ہوئے رینم ہال میں پروان اور شیرا کے بھوتو انگوک کا بیبران 26 دسمبر 1936 کو براؤن لیڈی کی فوٹو کے ساتھ کنٹری لائف میکزین میں پبلش ہوا تھا بخشای کرنے کا ساتھ کنٹری لائفر بخشای کرنگو کنٹری لائفن اور شیرا کیا گیا شکریہ رکھا لے بھی کانٹری لائفتانی پروان کی جوش پرید تجل دائم کون لمحاز و آمتن ، و unbelief یہ مجغلقت مجھانا اور یا بان ایڈالی مواصلی ایڈالی آخر مجھانا امیم ، ڈالی ایڈالی آخر ڈالی مقید تشکری حیث اور ایڈالی نو ری ت Україاربرم ایک سالی مقیدی بیشتر و مصابل کر ایڈالی آخر ڈالیقتر 20 مواصل گا بیشتر آخر ڈالی بیشتر آخر مجھانا نخوط ایڈالی بیش مال روز فکر ڈالی گران خود ڈی براؤن لیڈی کا گوست ٹونڈا ہے کافی لوگوں نے ابھی تک گوست کو ہاں دیکھا ہے کیمرے میں پچھرز کہہ دونی ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ براؤن لیڈی کا گوست ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ٹریول اینڈا انفو پر